اسلام علیکم میں امداد سمرو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویج علائی سے صوبہ اسیمبلی کی تحلیل کی اسیمبلی پر دستخط لے لیے گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسیمبلی گورنر کو بھیج دی گئی ہے کیا یہ اسیمبلی قانونی اور آئینی طور پر قابل قبول ہوگی اور کیا گورنر اسیمبلی پر اسیمبلی تحلیل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے یہ سوال ہے اس سوال کے جوابات دھونتے ہیں اور ساتھ ہی معاملہ ہے کراچی کا سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات حیدر آباد میں بھی ہونے جا رہے ہیں صوبہ کے دوسرے بڑے شہر اور بلدیاتی انتخابات رکوانے کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے تمام دھڑے ہو گئے ہیں متحد اور ساتھ دھمکی دے دی ہے کہ کس مائی کے لال محمد ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر انتخابات کروائے تو پہلے معاملہ جو گرم ہے پنجاب کا اور مستلسل گرم ہے عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ ہر صورت پنجاب اسمبلی توڑیں گے تو آج یہ ہوا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد یا اعتماد کا ووٹ جیتنے کے بعد عمران خان صاحب اور پرویز الائی صاحب میں ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں تناؤ ہوا اور فائنلی پرویز الائی صاحب سے ایک کاغذ پر دستخط لے کر اور اس کو سمبلی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اس کاغذ کی حیثیت کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں میں جو سوال ہیں وہ بعد میں اٹھاتا ہوں پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ یہ کہ کل جب عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا تھا اور خطاب میں عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے یا اعتماد کے ووٹ لینے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد پرویز الائی صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ملاقات میں پرویج علائی صاحب کو عمران خان صاحب نے پریش رائز کیا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے پرویج علائی نے کہا تھا کہ جی میں اعتماد کا ووٹ اپنے حساب سے لے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ آپ مجھے اسیمبلی توڑنے کے لیے نہیں کہیں گے کم از کم مارچ اپنیل تک کا وقت دیں گے دس پندرہ منٹ کی میٹنگ تھی معاملہ ہو گیا عمران خان صاحب آمادہ ہو گئے پرویج علائی صاحب چلے گئے پھر انٹری ہوتی ہے پنجاب کے وزیرعالہ کے دو پی ٹی آئی کے اندر تھے دو امیدوار تھے جو مرکزی رہنما ہیں دونوں ان کی انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کہا کہ پرویج علائی صاحب کی باتوں میں نہیں آنا اسیمبلی ہم نے ہر صورت توڑنی ہے کیونکہ وہ پرویج علائی وہ ان کا خیال ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی پرویج علائی صاحب جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور بات غلط بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا پارٹی میٹنگ میں ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جی پرویج علائی اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ہماری مقبولیت پر فرق پڑ رہا ہے جس پر پھر مونس علائی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں والد صاحب کو گئے ہیں اور مل کر آگئے ہیں جتنی بھی معاملات تھے وہ تیہ ہو گئے ہیں اور اب آئندہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی والد کی کرپشن کے متعلق کوئی بھی انفرمیشن ملے گی تو وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب شیئر کریں گے تو یہ یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ پرویج علائی صاحب کیا گل کھلا رہے ہیں یا چگلی کھاتے تھے شکایت کرتے تھے الزام لگاتے تھے تو بہرحال اس کے بعد کل عمران خان صاحب جو ہے وہ آمادہ ہو گئے پرویج علائی صاحب کے کہ جی ٹھیک ہے اسیمبلیاں نہیں توڑتے پھر یہ لوگ گئے پھر فیصلہ ہوا کہ جی نہیں اسیمبلیاں ہم توڑتے ہیں تو پھر اپنا اعتماد کا ووٹ لے کر اسیمبلیاں توڑ دیں گے تو آج ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو مکمل ایک ہوتا ہے نا پمپ کیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے سات بجے پرویج علائی صاحب کو بلا لیا لیکن پرویج علائی صاحب نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک خبر میڈیا کو فیڈ کی جن کے ذریعے میڈیا کو فیڈ کی گئی میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھا خبر یہ تھی کہ مسلم لیگ قائد عظم کہ جو ارکان انہوں نے پرویج علائی صاحب کو اس شرط پر اعتماد کا ووٹ دیا تھا کہ اسیمبلی نہیں توڑی جائے گی اگر آپ اسیمبلی توڑیں گے تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہم بڑی مشکل سے لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں بڑی مشکل سے جیت کر آتے ہیں یہ خبر جاری کروائی گئی میڈیا کو اور یہ خبر پرویج علائی صاحب کے میڈیا سیل کے ذریعے میڈیا کو فیڈ کی گئی اور خبر چلی اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے پرویج علائی صاحب یعنی ایک عمران خان صاحب کو پرویج علائی صاحب نے خود کہا کہ جی میں اسیمبلی نہیں توڑنی چاہیے میں اسیمبلی اور دوسری امپورنٹ چیز کہ کل عمران خان صاحب نے پرویج علائی صاحب کے شرط تھی اس پر آمادگی اظہار کی تھی اس کا اظہار پرویج علائی صاحب کے کل رات کے خطاب میں ہوتا ہے اس میں انہوں نے پرویج علائی صاحب نے یہ کہا تھا جب احتمال کا کل رات نہیں بلکہ آج رات ہوگی نا تو پرویج علائی صاحب نے یہ کہا تھا جہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریفیں کی تھی عمران خان صاحب کو قائد اعظم ثانی کہہ دیا تھا ایماندار لیڈر نیڈر پتہ نہیں کیا کیا عمران خان کا وی ان اس کی تعریف کی تھی وہی انہوں نے پرویز الائی صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اتنے ترقیاتی کام کروانے اتنے ترقیاتی کام کروانے کہ لوگ مسلم لیگ نون کو بھول جائیں گے کوئی وزیرعالہ جو اگر یہ کمنٹمنٹ کر کے اپنے لیڈر جن کو قائد عظم ثانی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کمنٹمنٹ کر کے کہ جی میں نے اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسیمبلی توڑ دینی ہے تو وہ اس طرح کا بھاشن نہیں فرمایا کرتے پھر وہ وہاں پر یہ کہہ دیتے کہ جی ہم نے اسیمبلی توڑ دینی ہے عمران خان میرے قائد ہیں عمران خان نے کہا ہے عمران خان کا وی ان ہے ان کو پتا ہے کہ اسیمبلی توڑنے کا فائدہ ہے تو میں اسیمبلی توڑ دوں گا عمران خان صاحب جیسے کہیں گے میں اسیمبلی توڑ دوں گا ایسی کوئی بات بھاشن میں چودری پرویز علیہ صاحب نے نہیں فرمائی تو کل صورت آل جو تھی ڈیفرنٹ تھی اور پھر آج جب عمران خان صاحب نے پرویز علیہ صاحب کو طلب کیا اس سے پہلے عمران خان صاحب اپنا پرویز علیہ صاحب نے پرویز خٹک کے ذریعے عمران خان صاحب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی ملاقات ہوئی لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تو فائنلی جو چیز ہوئی ہے جو نکل کر آئی ہے وہ نکل کر آئی ہے پنجاب قومی اسیمبلی سے استفعوں کے طرز پر ایک جتھی ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے پرویز علیہ صاحب کا کی وہ نام سے منصوب وہ سمری جس کو میڈیا کو جاری کیا گیا ہے شو کیا گیا کیونکہ پرویز علیہ اور عمران خان کی ملاقات کے بعد فواد چودری نے باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ پرویز علیہ صاحب نے سمری دستخط کر کے دے دی ہے اور اب یہ سمری گورنر کو بھیج دی گئی ہے اور گورنر اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر اندر اسیمبلی نہیں توڑیں گے تو اسیمبلی اس کو ٹوٹ جائے گی میرا خیال ہے کہ گورنر اعتراض لگا دیں گے تو پھر مزید کچھ وقت مل سکتا ہے مل جائے گا کیونکہ اعتراض جو ہے وہ گورنر صاحب کا جو ہوگا وہ ویلڈ ہوگا وہ عدالت میں اس کو شاید وہ اعتراض میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ سمری سادہ کاغذ پر ہے وزیراعظم کا پروپر لیٹر پیڈ ہوتا ہے اگر وہ نام بھی ہو تو بھی استفعہ ایک عام میمبر کا جو استفعہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایم این اے ایم پی اے کا استفعہ ہاتھ سے تحریر شدہ ہو یہاں پر آپ کو گیاد ہوگا کہ قومی اسیمبلی کے جو استفعے تھے جو عمران خان صاحب نے گیارہ اپریل کو اپنے ارکان سے لیے تھے استفعے وہ سارے کے سارے سائیکلو ٹائپ سے بلکل اسی طرح تحریر لکھا ہوا جس میں یہ جو لکھا ہوا ہے ڈیئر گورنر آئی پرویزلائی چیف منسٹر پنجاب ہے اور ایڈوائز یو تو ڈیزولو دی پونشل سیمبلی آف پنجاب رگارڈز نیچے لکھا ہوا ہے پرویزلائی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور تاریخ میں کٹنگ ہے یعنی بارہ ایک دوہزار تئیس لیکن اس کے اوپر بھی کٹنگ ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا سادہ کاغذ پر اور ہاتھ کی تحریر نہیں ہے اگر سادہ کاغذ کے اوپر ہاتھ کی تحریر ہو تو پھر اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن اگر ہاتھ کی تحریر نہ ہو اور اس پر سمپل دستخط ہو تو پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ سادہ کاغذ پر نہیں لکھی گئی کیونکہ آپ کو میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ جب قومی اسیمبلی کے استفعے تھے تو اس پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا جب چل کر گئے تھے اپنا چیلنج کیا تھا اپنے استفعے کی منظوری کو کراچی سے کیا نام ہے ان کا شکور شاد نے جب زمنی انتخابات گیارہ ہلکوں گیارہ استفعے منظور کر کے نو ہلکوں پر زمنی انتخابات کروانے کا اعلان کیا تھا اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے اسپیکر نے استفعے منظور کر دیئے تھے جن میں دو خواتین کی مقصود نشستوں والے ارکان تھی اور باقی نو جو جنرلی سیڈز تھی تو ان میں انتخابات کروانے کا اعلان ہوا تھا تو لیاری والی سیڈ پر جو شکور شاد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی دستخط استفعے تو میرے ہیں ہی نہیں ہمیں تو صرف پارٹی میں کہا گیا تھا کہ جی استفعے ہم نے پولٹیکل گراؤنڈز پر ہم سے لیا گئے تھے لکھوائے نہیں گئے تھے دستخط کروائے گئے تھے سائیکلو ٹائپ استفعے آئے تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دینے کے لیے نہیں ہوں گے دکھانے کے لیے ہوں گے تو میں نے تو استفعہ دیا ہی نہیں ہے تو اس پر بھی سوال اٹھاتا کہ کیا ہاتھ کی تحریر نہ ہو اور بندہ جو ہے خود جا کر اسپیکر کے سامنے جو رکن ہے وہ جا کر اگر تصدیق نہیں کرواتا تو کیا وہ استفعہ جو ہے منظور ہوگا اس کے بعد ظاہرہ عدالت نے کہا کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میرا استفعہ نہیں ہے اور ہاتھ سے تحریر نہیں ہے اور اس نے خود بھی نہیں دیا اسپیکر کو تو پھر کیا وہ قابل قبول ہوگا تو اب یہ جو یہ جو اس میں بھی یہی سوال ہے یہ جو سمری ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ سمری وزیراعظم آفیس سے through proper چینل وزیراعلا آفیس سے وزیراعلا آفیس سے through proper چینل موو ہوگی یا زمان پارک سے جائے گی دوسری بات تحریر ہاتھ سے نہیں ہے تیسری بات پرویز علائی صاحب کا ابھی میں ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا ویڈوی لاغ کرنے سے پہلے مونس علائی کا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو سمری دستخط کر کے دے دی ہے کم از کم پرویز علائی صاحب کے تو ٹویٹر ہینڈل پر کوئی بات نہیں ہے پرویز علائی صاحب نے اپنے جو ان کا میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنا جو ملاقاتیں ہیں سپیکر کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ وہ تو جاری کی ہوئی ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی اور دوسری چیز پرویز علائی صاحب نکلتے ہوئے زمان پارک میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سمری جو ہے یہ صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے لی گئی ہے یا اس پر دستخط کروائے گئے ہیں جس میں تاریخ پر کٹنگ بھی ہے سادہ کاغذ پر بھی ہے اور ہاتھ کی تحریر بھی نہیں ہے یہ سوال ہیں قانونی سوال ہیں کوئی قانونی ماہریس کا جواب دے گا آئینی ماہریس کا جواب دے گا ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے بہرحال وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی پرویز علائی سے پرویز علائی سے سادہ کاغذ اپنا سمری لے لی گئی ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو پہلے لے لی گئی تھی اور اس کے اوپر بس آج کی صرف دیردہ ڈال دی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا انٹریو میں عمران ریاض خان کو کہ جی سمجھ لیں کہ سمری ہم نے پرویز علائی صاحب سے دستخط کروا کے لے لی ہے اور یہ میڈیا کو کہا بھی گیا تھا تو یہ سادہ کاغذ کی سمری ہے تو اس پر سوال اٹھتے ہیں ایک ہی ہے دوسری چیز ظاہر ہے اب پرویز علائی صاحب خود اس پر بات کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی معاملہ ہو سکتا ہے عدالت میں چیلنج ہو جائے کہ بھئی وزیر اپنی مرضی سے اسیمبلی توڑے نا ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ان کو گھر بلا کر ان سے سمری پر دستخط کرواتے ہیں اور پھر وہ پریس کانفرنس کروا کے اپنے جو نائب ہیں یعنی وائس پریزیڈنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمنٹ جو ہیں نائب صدر ہیں فواد چودری ان کے ذریعے اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں کہ ہم نے پرویز علائی سے سمری دستخط کروا لیا ہے اور ہم نے گورنر کو بھیج دیا ہے اس پر کئی قانونی سوالات ہیں معاملات آگے جائیں گے ممکن ہے کہ پرویز علائی صاحب ایک اور قانونی الجن میں عمران خان صاحب کو فسا گئے ہوں لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے معاملہ آگے جائے گا تو پتا چلے گا صورتحال کھلے گی کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ پرویز علائی صاحب کسی صورت نہیں چاہ رہے تھے کہ اسیمبلی ٹوٹے اگر وہ چاہتے تو پھر رات والا وہ بھاشن اس طرح ہی دیتے جس طرح اسیمبلی توڑنے کا ان کا اعراد آتا کیونکہ عمران خان صاحب نے ان سے کمنٹمنٹ کی تھی کہ ٹھیک اب اعتماد کا ووٹ لے لو انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ جی اعتماد کا ووٹ آپ اگر مجھے دلواؤ اس کے بعد پھر آپ کے مطابق میں کرلوں گا جو لوگ کم ہیں وہ آپ پورے کرلوں گا ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے کرلوں گا تو پرویز علائی صاحب نے تقریبا تقریبا اپنے طریقے سے کیا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو وہ چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ گئے تھے عمران خان صاحب نے پھر پارٹی لیڈرز کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ پرویز علائی صاحب کو بلایا ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ ہے کراچی کا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جی متحدہ قومی مومنٹ کے جتنے گروپ سے وہ سارے کے سارے ہو گئے متحد مگر اس میں بری چیز یہ ہے کہ وہ بلدیات انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں بلدیات انتخابات سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں جو پچھلے بلدیات انتخابات تھے انہوں نے مدت پوری کی تھی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں بلدیات انتخابات ہوئے تھے توڑ دیئے گئے تھے عمران خان آئے ادارے توڑ دیئے گئے کے پی کے میں ادارے توڑ دیئے گئے سندھ میں بلدیاتی ادارے باوجود اس کے کہ صوبے کے دارالحکومت اور دوسرے بڑے شہر کراچی اہدراباد میں وہاں پر حکومت ایم کی تھی اس کے باوجود ان کو چلنے دیا گیا تھا اور متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے قائد الطاف حسین کے اوپر جو 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 چیزیں ان کی تقریریں تھی ان کی وجہ سے جو ان کے اوپر لگیں پابند دیاں اس کی وجہ سے وہ اپنے سروائیول میں پھسی ہوئی تھی لیکن بہرحال اس وقت سے انتخابات کے اوپر کبھی بلدیاتی سندھ حکومت ڈیلے کرتی تھی وہ ٹال مٹول سے کوشش کرتی تھی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ انتخابات ہو تو کوئی قانون بن جاتا تھا تو اس کو پھر کبھی جماعت اسلامی چیلنج کر لیتی کبھی متحدہ قومی مومنٹ تو بہرحال دو تین سالوں کی مسلسل عدالتی اور قانونی جنگ کے بعد عدالتوں کے آرڈر اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے فائنلی بلدیاتی انتخابات بیچ میں سیلاب کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے ڈسٹرپ ہوا معاملہ انتخابات پندرہ کو یعنی دو روز کے بعد تیہ پائے متحدہ قومی مومنٹ آخری قانونی لڑائی جو ہے عدالت میں دو تین روز پہلے ہاری ہے عدالت نے کہہ دیا کہ نہیں انتخابات ہوں گے تو آج جب ان کا انزمام ہوا اچھی چیز ہے کہ یہ جو سارے متحدہ قومی مومنٹ والے ادروائز تو یہ تھا نا کہ جو اپنا ایم کیوم والے دو چار ہزار ووٹ لے لیتے تھے ایم کیوم پاکستان پی ایس بھی دو چار سو ووٹ لیتی تھی اسی طرح فاروق ستار گروپ کے کوئی اگر بندہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ تھوڑا سا ووٹ لے لیتے تھے تو ان کا ووٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو گیا تھا ٹوٹ گیا ہوا تھا تو وہ ووٹ ہو جائے گا ایک کٹھا ایک جگہ ہو جائے گا یہ تو اچھی چیز ہے لیکن یہ ٹوٹلی سرے سے ہی بلدیاتی انتخابات کو روکنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں دھمکی کیا دی ہے دھمکی یہ دی ہے خالد مقبول نے کہ اگر ہم انتخابات نہیں لڑیں گے تو دیکھتے ہیں کون انتخابات کرواتا ہے یہ دھمکی کس کو ہے یہ دھمکی سیدھی سیدھی سندھائی کورٹ کو ہے یہ دھمکی کس کو ہے یہ دھمکی سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کو ہے جنہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کی جتنی میں پیٹیشنز تھی انتخابات رکوانے کے لیے چاہے وہ ہلکہ بنیوں کے اوپر تھی چاہے وہ ووٹر فیرستوں پر تھی جس پر بھی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے مسترد کر دی تھی تو جب عدالتوں نے مسترد کیا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات ہوں گے تو حکومت تو کوئی نہیں ہوتی عدالت اور الیکشن کمیشن کو فیصلے کو روکنے والی حکومت تو انتخابات کروانے جا رہی ہے تو یہ جو دھمکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون انتخابات کرواتا ہے ہمارے بغیر یہ براہ راست دھمکی آئین اداروں کو ہے اور ایک اور چیز جو دھمکی ہے پولٹیکل فورسز کو جو ماضی میں متحدہ قومی مومنٹ کرتی رہی ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال کی زبان سے آئی وہ کہتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے پورا شہر بدماش ہو گیا تاریخ تو ہے کراچی کی ایک کال پر شہر جل جاتا تھا ایک کال پر لاشیں بچ جاتی تھی ایک کال پر بسیں جلتی تھی کاروبار بند ہو جاتے تھے ہاں وہ واقعی اس وقت کی کوئی بدماش تھے جو کراچی میں کیا کرتے تھے اگر مصطفیٰ کمال صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے شہر اگر امنمیت کی طرف جا رہا ہے شہر میں اگر سب لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں اور شہر کو اگر ایک ادارہ جس کی خواہش سب شہریوں کو تھی کہ کراچی کو انڈیپیننٹ بلدیاتی نظام چاہیے انڈیپیننٹ بلدیاتی نظام ایک دم تو نہیں مل سکتا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اگر متواتر انتخابات ہوتے رہیں گے تو اصلاحات ہوتی رہے گی جمہوریت اسی سے بہتر ہوتی ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اگر اسی سلسلے کو آپ صرف اس وجہ سے نہیں ہونے دو گے امران خان کی طرح کہ کیونکہ میں نہیں جیت رہا لہذا انتخابات نہیں ہونے دوں گا یا کیونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں لہذا اسیمبلیاں توڑ دو تو یہ جو طریقہ ہے یہ کراچی کی کراچی کے لوگوں کی ادراباد کی ادراباد کے لوگوں کی یا پورے صوبے کے لوگوں کی کوئی خدمت نہیں ہے متحدہ قومی مومنٹ والے انتخابی عمل کا بائیکارڈ کریں ان کا حق ہے متحد ہو ان کا حق ہے لیکن یہ جو دھمکیاں ہیں آئینی اداروں کو یہ ضرور اس کا آئینی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا ایک پولٹیکل قوت اس طرح عدالتوں کے فیصلے کے بعد دھمکیاں دے سکتی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ